بسم اللہ الرحمن الرحیم مہنگا جو رسطہ میں والدین سے ہوتا ہے اہتاکی بھی تو نہیں ہوتا ہم اپنے والدین کی عزت کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اپنے والدین کے ذات وستن سلوخ کے ساتھ رہو جیسے ہمارے والدین دن رات دیکھ کر دیتے ہیں ہماری اچھی پرورش ملیں ہمیں اچھے سچے سپور ملاتے ہیں ہمارے لات کو عشق دیتے ہیں چاہے ہمارے والدین انڈیا رو یا انڈیا نے مہارو ہمارے لیتان کرتے ہیں اور ہماری مہارو دانا مہارا خیال کرتی ہیں تو درست سوچئے کس خدر ہم ان کی دعا کرنی چاہیے اور ان چلیتی دگاہ کر پر بات کرنی چاہیے جس دن وہ خاموش ہو جائیں گے تم ان کے آواز سننے کے لئے کرس ہوگے اور ہمیں ہر بات کن کے لئے دعا کرنی چاہیے ان کی مفیویت کی دعا کرنی چاہیے ماں باپ میں کیسی ہستی ہے جو ایک بات کھولے سے دوبارہ آتن نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے کے خدموں کے نیچے جنر کے اور باپ جنر کے دروازوں میں سے بیٹھ کا دروازہ ہے اگر ہم ان کی نافرمانی کریں گے تو ہم جنر کیسے حاصل کریں گے یقین کریں باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو خود سے بھی راضہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور ہماری مہار چوبیس کنٹے مہارے لے کام کرتی ہے اور شیفہ بھی نہیں کرتی اپنے مہار کی مدد کنی چاہیے اور اگر وہ بڑا میں وہ کون جائے تو ان کے خیال ہوتے رکھنا جاتے کہ بچپن میں مہار رکھتا ان کی ذکمت کرنے چاہیے اور ہمیں آنے وقت ان کا ستذREzہ کرنا چاہیے دولانہ ان savvy دیکھواتا ہے ہسانہ ان criterion气 س advantages رولانہ انگی دیکھواتا ہے ہسانہ انphetشآتا ہے اللہ اگر جو منا لے ہو باپ ہے اللہ اگر جو منا لے ہو باپ ہے اور جو ملا کر خود بھی رو پڑے وہ مانے اور جو ملا کر خود بھی رو پڑے وہ مانے جب آت اللہ ہے